امریکہ کے ساتھ تیز ہوتے چپ وار میں اب چین نے نیا فیصلہ لیا ہے اس نے سیمیکنڈکٹر انڈسٹری کے لیے بہت ضروری دو سامانوں کے نریات پر روک لگانے کی تیاری شروع کر دی ہے نئے نیموں کے تحت اب گیلیم اور جرمینیم کے نریات کے لیے سپیشل لائسنس لینا ہوگا ان راسائینک تطووں کا استعمال چپ اور سین نے سازو سامان میں ہوتا ہے چین نے یہ قدم اس سمیے اٹھایا ہے جب امریکہ نے اس کے ایڈوانسٹ مائیکرو پروسیسر تقنیق تک پہنچ کو سیمیت کر دیا ہے چین اس سمیے دنیا میں گیلیم اور جرمینیم کا سب سے وڑا سپلائر ہے یہ راسائینک تطو مائنر میٹلز یعنی بہت چھوٹی دھاتویں کہلاتی ہیں یہ دھاتویں پرکرتی میں عام طور پر نہیں پائی جاتی بلکہ ایک پروسیس کے ذریعے دوسری دھاتووں سے انہیں نکالا جاتا ہے امریکہ کے علاوہ جاپان اور نیدر لینڈز نے چین پر چپ تقنیق کو نریات کرنے پر پرتیبند لگایا ہوا ہے دنیا کی دو سب سے بڑی ارثویوستاؤں کے بیچ جیسے کو تیسے کی نیتی نے تتھا کتھت ریسورس نیشنلزم کو لے کر چنتائیں کھڑی کر دی ہیں ریسورس نیشنلزم میں سرکاریں اہم سامانوں پر نیانترن کرتی ہیں تاکہ وہ دوسرے دیشوں پر اپنا پربھاو ڈال سکیں برمنگم یونیورسٹی میں ریسرچ فیلو ڈاکٹر گیون ہارپر کہتے ہیں کہ انتراشتری مارکٹ کسی سامان کو ڈیلیور کرے گا یہ آئیڈیا پرانی بات ہو چکی ہے اگر آپ اس تصویر کو ایک بڑے کینواز پر دیکھیں تو پششیمی ادیوگ کو اسنطف سمبندی کچھ خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گیلیم آرسینائیڈ گیلیم اور آرسینک کا ایک کمپاؤنڈ ہے جو کی ہائی فریکوینسی کمپیوٹر چپس میں استعمال ہوتا ہے ان کا استعمال LED اور سولر پینلز میں بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی سینا کے لیے بہت ضروری ویژن گوگلز بنانے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے کرٹیکل رو مٹیریل الائنس CRMA کے انصار دنیا کی کچھ ہی کمپنیاں گیلیم آرسینائیڈ کا اس اسطر پر اتبادن کرتی ہیں جن کا استعمال الیکٹرونک سامان میں ہو سکے بیتے مہینے پینٹاغن کے پروکتہ نے کہا تھا کہ امریکہ کے پاس جرمنیم کے بھنڈار ہیں لیکن گیلیم کے بھنڈار نہیں ہے حالانکہ پولیٹیکل رسک کنسلٹینسی یوریشیا گروپ کا کہنا ہے کہ چین گیلیم اور جرمنیم کا پرمک نریا تک ہے لیکن کمپیوٹر چپس کے اتبادن کے لیے مہتفونڈ چیزوں کا وکلپ موجود ہے گروپ کا کہنا ہے کہ چین کے باہر بھی ان کے کھنار اتبادن کی سویدھا موجود ہے کنسلٹینسی گروپ کا کہنا ہے کہ ایک دشک پہلے چین نے دللب کھنیجوں پر اسی طرح کی نریا تک پابندیاں لگائی تھی اس کے ایک دشک سے بھی کم سمیے میں آدھک نریا تک پیدا ہوئے ہیں اور دللب کھنیجوں کے سپلائی چین پر چین کا پروبودھ 98 فیزدی سے گھٹ کر 63 فیزدی رہ گیا ہے بیتے سال اکتوبر میں امریکہ نے گھوشنا کی تھی کہ چین کو چپ نریا تک کرنے والی ان کمپنیوں کو لائسنس چاہیے ہوگا جو امریکی ٹول یا سافت ویر کا استعمال کرتی ہیں اور یہ کمپنیاں چاہے دنیا میں کہیں بھی ہوں حال کے مہینوں میں چین نے بھی امریکی ملٹری سے جڑی فرمو جیسے کی ایرو سپیس کمپنی لاکھ ہیڈ مارٹن پر پابندیوں کا اعلان کیا ہے اسی بیچ پشمی طاقتیں اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ ویپار میں چین پر نربھرتا کو کم کیا جانا چاہیے ان کا ماننا ہے کہ یہ نربھرتا کچھ مال اور تیار سامان دونوں پر کم کرنی ہوگی لیکن ایسا کرنے میں لمبا وقت لگ سکتا ہے خاص کر گیلیم اور جرمینیم جیسے میٹلز کے معاملے میں